ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوشہ خان، سارا، سنہ قادم، کاؤکپ فارو کی، ننجز الفکار، سوبر شکیل ٹاک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدید میں ہوں کاؤکپ فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پاکستان غریب ہونے کے باوجود تیس لاکھ مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے وزیراعظم کہتے ہیں کہ اغوان پناگوزینوں کی چالیس سال سے زیادہ میزبانی پر فخر ہے خصوصی عدالت تیز سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف کو سزائے موت سنا دی مشرف نے سزا کو افسوس ناقرار دے دیا میگا منی لانڈرنگ کیس میں آصد زرداری کی حاصل سے استثناء کی درخواست منظور کر دی گئی امن و امان میں بہتری سے تعلیمی، ثقافتی اور تجارتی سرگرمیوں میں تیزی آئی وزیراعظم کہتے ہیں کہ امن بحالی میں پوچ اور رینجز کے ساتھ پولس نے زبردست کام کیا بلاول پھٹو نے سمندری حیات کے حوالے سے شعور پیدا کرنے کے لیے تین سو کچھووں کے بچوں کو سمندر میں چھوڑ دیا مہک میں وائر لائف چونتیس سالوں سے ان کچھو کی حفاظت کر رہا ہے لہار اور اس کے مضافات میں چدید دھنکاراج حد نگاہ سو میٹر تک محدود ہو گئی موٹر وی پولس نے شہریوں کو احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا ہیڈ لائنز اپنے جواری خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپرک کے بار موسیقی موسیقی سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکاربرو مولیٹن میں خوش آمدید مولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے جنہیں مویں گلوبل ریفیوجی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ریفیوجی گلوبل فورم کے نقاط پر خوشی ہے پاکستان غریب ہونے کے باوجود تیس لاکھ مہاجرین کی مزبانی کر رہا ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان غریب ہونے کے باوجود تیس لاکھ مہاجرین کی مزبانی کر رہا ہے پاکستان کو اخوان پناہ گزینوں کی چالیس سال سے زیادہ مزبانی پر فخر ہے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے جنہیں بھام ایک گلوبل ریفیوجی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ریفیوجی گلوبل فورم کے نقاط پر خوشی ہے اس فورم کے نقاط پر سوئیس حکومت اور یو این ایچ سی آر کا شکریہ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجر تھے پاکستان غریب ہونے کے باوجود تیس لاکھ مہاجرین کی مزبانی کر رہا ہے سب سے زیادہ مہاجرین کو پناہ دینے پر ترک صدر اور قوم کو مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو خود بے روزگاری کے مسائل کا سامنا ہے ایسے حالات کا خاتمہ کرنا ہوگا جس سے لوگ مہاجر بنتے ہیں پاکستان کو اخوان پناہ گزینوں کی چالیس سال سے زیادہ مزبانی پر فخر ہے پاکستان اخوانستان میں عمل کے لیے بھر پور کوشش کر رہا ہے we in pakistan stand to suffer as it is a country that is hosting 3 million refugees a country which is trying to develop its own human beings provide them the basic necessities our country will not be able to accommodate more refugees so I urge, I especially came here اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے ثابت صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو سزائے موت سنا دی مشرف کے وکیل نے کہا ہے کہ سنگین غداری کا کیس غلط ہے پرویز مشرف نے کوئی غلط کام نہیں کیا مزید جانتے ہیں سپورٹ میں خصوصی عدالت نے ثابت صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو سزائے موت سنا دی جسس بکار احمد سید کی سربراہی میں تین روکنی خصوصی عدالت نے ثابت صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سمات کی پروسیکیوٹر علی زیاب باجوہ عدالت میں پیش ہوئے اور حکومت کی طرف سے مشرف کے خلاف پر دیر جرم میں ترمیم کی درخواست دائر کی حکومت نے سنگین غداری کیس میں مزید افراد کو ملزم بنانے کی درخواست کرتے ہوئے شوقت عزیز عبد الحمید ڈوگر اور زاہد حامد کو ملزم بنانے کی استدا کی پروسیکیوٹر نے کہا کہ تمام ملزمان کا ٹرائل ایک ساتھ ہونا ضروری ہے مشرف کے سہولت کاروں اور ساتھیوں کو بھی ملزم بنانا چاہتے ہیں عدالت کی جانب سے دیئے گئے فیصلے پر سابق صدر پرویز مشرف نے افسوس کا اظہار کیا ہے سابق صدر پرویز مشرف کا عدالتی بیان پر افسوس کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہنا ہے کہ وہ اپنے بکلا سے صلاح مشورے کے بعد سنگین غداری کیس سے مطالق عدالت کی جانب سے دیئے گئے فیصلے پر رد دیاں ملتیں گے پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ وہ چند دن پہلے اسپتال سے گھر منتقل ہوئے ہیں سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل اکتر شاہ نے کہا ہے کہ سنگین غداری کا کیس غلط ہے پرویز مشرف نے کوئی غلط کام نہیں کیا دس دفعہ کہا ہے کہ کیس غلط ہے اس کیس کے ساتھ دوسرے کیس بھی غلط ہے جب سیکٹری انٹیریر کو کیبنٹ کے اپروور لے کے تب یہ دائر کری چاہیے دیا اور پرویز مشرف نے جو تین نومبر دوزار سات کی امرجنسی لگائی ہے اس وقت ملک کی حق میں تھا وہ اسلام آباد سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں اسلام آباد کی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشی نے میگا مانی لانڈرنگ کے اس کی سمات کی آصف علی زرداری کے وکیل سینیٹر فاروق ایج نائک کی جانب سے اپنے موکل کی میڈیکل ریپورٹ جمع کروائی گئی مزید چاندے ہیں سپورٹ میں اسلام آباد کے اعتصاب عدالت نے میگا مانی لانڈرنگ کیس میں ساویت صدر اور پاکستان پی پکس پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری کی آج حاصل سے استثنہ کی درخواست منظور کر لی اسلام آباد کے اعتصاب عدالت کے جج محمد بشی نے میگا مانی لانڈرنگ کیس کی سمات کی ڈاکٹر فریال ٹالپور اور عبدالغنی مجید سمیت دیگر ملزمان کو اڈیالہ جل سے عدالت میں پیش کیا گیا دوران اس سمات قومی اعتصاب بیورو نیب کی جوانب سے استدا کی گئی کہ ساویت صدر آصف علی زرداری سمیت دیگر ملزمان پر پردے جرم آئی کی جوائے نیب نے عدالت میں موقع پہ اختیار کیا کہ ایک ملزم نے پھلی بارگن کی سرخواست کر دی کیس پر کاروائی جاری ہے ملزم یونس کوڈواوی کینیڈا فرار ہو گیا ہے دوران اس سمات آصف علی زرداری کے وکیل سینیٹر فارو کیش نائک کی جانب سے اپنے موکل کی مریکل رپورٹ جمع کروائی گئی اور عدالت کو بتایا گیا کہ آصف علی زرداری علیم ہے اور ڈاکٹروں نے انہیں سفرنا کرنے کی ہدایت کی ہے اس لیے انہیں ایک روزہ حاضر سے استثناء دیا جوائے عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریاد ٹالپور کے جوڈیشن لیمانڈ میں سات جنوری تک توسیع کر دی عدالت نے فاروق نائک کی استدا منظور کرتے ہوئے آصف علی زرداری کو ایک روزہ حاضر سے استثناء دے دیا اور کہ اس کی مزید ثبات سات جنوری تک ملٹوی کر دی کچھ بات کر لیتے ہیں وزیر عال حسن سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی دنیا کا چھٹا خطرناک شہر کراہ دیا گیا تھا اب شہر کراچی چھتر میں نمبر پر ہے امن و امان میں بہتری سے تعلیمی ثقافتی اور تجارتی سرگرمیوں میں تیزی آئی وزیر جانتے ہیں سپوچ میں وزیر عال حسن سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی دنیا کا چھٹا خطرناک شہر کراہ دیا گیا تھا اب شہر کراچی چھتر میں نمبر پر ہے امن و امان میں بہتری سے تعلیمی ثقافتی اور تجارتی سرگرمیوں میں تیزی آئی تفصیلات کے مطابق وزیر عال حسن سید مراد علی شاہ سے سپیشلائز ٹریننگ پرگرام کے افسران کی ملاقات ہوئی ملاقات میں چونتیس پولیس افسران آئی جی چیف سیکیٹری پرنسپل داخلہ خزانہ تعلیم اور صحت کے سیکیٹریز بھی موجود تھے اس موقع پر وزیر عالی کا کہنا تھا کہ ہم نے کراچی میں امن و امان بحال کیا امن بحالی میں فوج اور رینجز کے ساتھ پولیس نے زبردست کام کیا مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی دنیا کا چھٹا خطرناک شہر قرار دیا گیا تھا اب شہر کراچی چھتر میں نمبر پر ہے امن و امان میں بہتری سے تعلیمی ثقافتی اور تجارتی سرگرمیوں میں تیزی آئی انہوں نے مزید کہا کہ انیس سو بانوے میں تھر میں کوئلے کے زخائر دریافت ہوئے ہیں بین ازیر بھٹو نے مائننگ اور بجلی کی پیداوار کے دو ایم او یو سائن کیے کام مختلف وجہات کی بنا پر آگے نہیں بڑھ سکا وزیر آلہ نے کہا کہ جدو جہت کے بعد تھرکول بلوک ٹو سے بجلی کی پیداوار شروع کی تھر میں اب سرمایہ کاروں کی کتاریں لگی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور ان کی ہمشیرہ بختاور بھٹو زرداری نے کراچی کے سینڈ سپیت کے ساحل پر سب کچھوہ کے بچوں کو سمندر میں چھوڑا مزید جوانتے ہیں سپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور ان کی ہمشیرہ بختاور بھٹو زرداری نے کراچی کے سینڈ سپیت کے ساحل پر سب کچھوہ کے بچوں کو سمندر میں چھوڑا یاد رہے کہ ہر سال اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں سب کچھوے سینڈ کے ساحل پر انڈے دیتے ہیں اس حوالے سے سینڈ میں وائل لائف کا محکمہ مخصوص مہینوں میں چونتیس برسوں سے ان سب کچھوہ کے انڈوں کے حفاظت کرتا ہے کیچھوہ کی بڑی اہمیت ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عوام میں سمندری حیات کے حوالے سے شعور کی بیداری کے لیے چیئرمن بیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور بختاور بھٹو زرداری نے تین سو کیچھوہ کے بچوں کو سمندر میں چھوڑا ہے لاہور سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں لاہور اور اس کے مضافات میں شدید دھن کا راج ہے حد دینگاہ سو میٹر تک محدود ہو گئی جبکہ قومی شہرہ پر حد دینگاہ بیس میٹر رہ گئی جس کے بعد ٹرافک کی روانی بھی بہت متاثر ہو رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں لاہور اور اس کے مضافات میں شدید دھن کا راج ہے حد دینگاہ سو میٹر تک محدود ہو گئی جبکہ قومی شہرہ پر حد دینگاہ بیس میٹر رہ گئی جس کے بعد ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے اس کے علاوہ ائرپورٹ اور اعتراف میں حد دینگاہ دھائی سو میٹر رہ گئی ہے دھون کے پیش نظر مہک میں موسمیات نے سیول ایوییشن کو بھی متنبے کر دیا ہے کہ مہک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ دھون کے باعث حد دینگاہ میں مزید کمی کا امکان ہے اس کے علاوہ پتوکی شہر اور گردنہوا میں شدید دھون ہے حد دینگاہ پچاس میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے ملتان روڈ بھی شدید دھون کی لپیٹ میں ہے اس کی وجہ سے فسلم کے باعث سڑکو پر موٹر سائیکل سوار گر پڑے اس حوالے سے ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ قومی شہرہ پر رینالہ، اوکارہ، سہیوال اور چیچا وطنی میں شدید دھون چھائی ہوئی ہے میاں چننو، خانوال، ملتان، لودھرا اور بھاولپور میں بھی دھون کا راج ہے ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ قومی شہرہ پر حد دینگاہ چوالیس میٹر تک ہے لہور سے کالا شاکاکو موٹر وے پر حد دینگاہ بیس میٹر رہ گئی ترجمان نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ شہری گاڑیوں میں فوک لائٹس کا استعمال کریں اور دھون کے دوران خیر ضروری سفر سے گریز کریں اور موٹر وے پر سفر سے قبل موٹر وے اپلیکیشن ایف ایم نائنٹی پائیف ریڈیو اور ہیلپ لائن ون تھارٹی سے مدد لیں واضح رہے کہ گزشتہ روز اور آج بھی دن نے لہور شہر کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا ہے جس کے نتیجے میں لہور کے شہریوں میں گلے اور آنکھوں کے امرانس میں زاپا ہو گیا ہے بھارہ سمیت جنوبی ایشیا میں فضائی آلوگی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں جس کے باعث متعدد ممالک اس کے صدیباب کے لیے کوششیں کر رہے ہیں مزید خبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد میکنی نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پر پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش و آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں مہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بوش رہاں، سارا، سانہ کادی، کاؤکب فارو کی، نرچز الفکار، سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان